سکرات ایک ایسا فلوسفر جسے اپنے خیالات کی وجہ سے زہر پینا پڑا ارستو کی کونسی تھیوری آج بھی ہماری کنمنشنل طب میں استعمال ہوتی ہے اور وہ کونسا فلوسفر تھا جس نے جب کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اسے پاگل سمجھا گیا کونسی ایسی انشینٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی جو ایک ہزار سال تک قائم رہی اور اپنے وقت میں پورے ایشیا اور یورپ میں ریسرچ کا مرکز تھی یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ہسٹری آف سائنس کی آج کی اپیسوڈ میں اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کہانی سنائیں گے انشینٹ گریس اور رومن ایرا کی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیلینک ایرا میں کیسے مختلف سکول آف تھوڑ تھے جن کے ماننے والے مختلف تھیوریز دیتے تھے لیکن کوئی بھی ایک سکول آف تھوڑ زیادہ پرومننٹ نہیں تھا بلکہ ہر فلوسفر کو ماننے والے اپنے نظریے پر قائم رہتے تھے لیکن فورت سینچری بی سی میں سکرات کے بعد آنے والے فلوسفرز افلاتون اور ارستو نے ایسے نظریات پیش کیے جو بعد میں کئی سو سال تک لوگوں میں مقبول رہے ان میں سے کچھ نظریات تو وقت کے ساتھ غلط ثابت ہوئے لیکن بہت سے نظریات آج بھی قائم ہیں دوستو چار سو ستر بی سی میں پیدا ہونے والا سکرات اس دور میں بہت بڑا فلوسفر تھا اس نے اس دور کے مشہور ریلیجیس اور سوشل نظریات کے نفی کی اور اپنے انہی نظریات کی وجہ سے اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے زہر پینا بڑا چونکہ سکرات کا زیادہ تر کام فلوسفی ریلیجن اور پولیٹکس سے تھا سائنس کے اندر سکرات کی کانٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر کی تو ہم اس کے نظریات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے ویسے بھی سکرات نے خود سے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی اس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن اویلیبل ہے وہ زیادہ تر ارستو کی کتابوں سے ملتی ہے لیکن سکرات کی وفات کے بعد اس کے شگرد اور سکول میں پڑھنے والے بہت سارے فلوسفر بہت مشہور ہوئے اور انہوں نے اپنے ارام سائنس اور ایسٹرونومی میں بہت کام کیا سکرات کے شگردوں میں سب سے زیادہ مشہور افلاتون تھا افلاتون چار سو اٹھائیس بی سی میں ایتھنز میں پیدا ہوا اور سکرات کے ہونہار شگردوں میں سے ایک تھا سکرات کی موت کے بعد افلاتون نے ایتھنز میں اپنی ایک اکیڈمی بنائی جو اگلے آٹھ سو سال تک قائم رہی اور علم کی روشنی بکھیر دی رہی افلاتون کو جومیٹری سے بہت دلچسپی تھی حتیٰ کہ اس نے اپنی اکیڈمی کی انٹرس پر لکھا رکھا تھا کہ لیکٹ نو ون انٹر ہوئی اگنورنٹ آف جومیٹری یعنی کہ کسی بھی ایسے شخص کو داخلے کی اجازت نہیں جسے جومیٹری کا علم نہ ہو افلاتون کے اہم کارناموں میں سے اس کی میٹر تھیوری اور ایسٹرانومکل موڈل شامل ہو میٹر تھیوری میں افلاتون یہ کہتا ہے کہ تمام دنیا چار فنڈمنٹل ایلیمنٹ سے بنی ہے جو کہ ہوا، پانی، آگ اور زمین ہیں اس کے ایسٹرانومکل موڈل میں زمین کو کائنات کا مرکز دکھایا گیا تھا جس کے اردگرد، سورج، چاند، ستارے اور سیارے گھومتے ہیں اس وقت اس کا موڈل بہت جدید تھا لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری کمیاں تھی اور یہ بہت سارے قدرتی عوامل کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا بعد میں اس کے شگردوں نے اس موڈل کو اپنی اپنی تھیوریز کے مطابق اور بھی بہتر کرنے کی کوششیں کی افلاتون کے بعد اس کا شگرد ارستو نے گریس میں سائنس اور فلوسفی کے علم کو فروڑ کی اس نے فزیکس، کاسمولوجی، سائیکولوجی، نیچرل ہسٹری، ایسٹرونومی اور ایتھکس کے اندر بہت کام کیا اس کی ریسرچ اور کام کا دنیا کے بے شمار زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور بعد میں دو ہزار سال تک اسے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں نساب کے طور پر پڑھایا جاتا رہا حتیٰ کہ مسلمانوں نے بھی اس کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا اور ان سے استفادہ حاصل کیا اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو اس سیریز میں آگے چل کر بتائیں گے ارستو 384 بی سی میں گریس کے علاقے سٹیگرا میں پیدا ہوا وہ ارستو کی وفات تک تقریباً 20 سال اس کا شیرد رہا پھر وہ میسیڈونیا کے بادشاہ فلپس ٹو کے بیٹے الیکزینڈر کا ٹیچر بنا جی ہاں یہ وہی الیکزینڈر دی گریٹ ہے جس نے بعد میں آدھی دنیا کو فتح کی بعد میں ارستو نے ایتھنز میں لیسیم کے نام سے اپنی ایک اکیڈمی بنائی اور اس کی وفات 323 بی سی میں 62 سال کی عمر میں ہوئی اس کا زیادہ تر کام تھیوریٹیکل تھا اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس وقت نہ ہونے کے برابر تھی وہ کہتا تھا کہ یہ انسان کا تجسس ہی ہے جو اسے سائنس کی سٹڈی کرنے پر اکساتا ہے اور اس کے نزدیک پریکٹیکل استعمال کی بجائے تعلیم اور شعور کے لیے سائنس کا علم حاصل کرنا زیادہ افضل عمر تھا ارستو مشاہدے اور نظریے پر یقین رکھنے والا انسان تھا اس نے افلاتون کی میٹر تھیوری کو آگے بڑھایا اور ایکسپلین کیا کہ چار فنڈامنٹ ایلیمنٹس یعنی کہ آگ، ہوا، پانی اور زمین بیسیکلی چار پیور ایلیمنٹس کے آپس میں ملنے سے بنتے ہیں اور یہ پیور ایلیمنٹس تھنڈا، گرم، تر یا نم اور خوشک ہیں جیسا کہ گرم اور خوشک کے ملنے سے آگ بنتی ہے تھنڈا اور تر کے ملنے سے پانی گیلا اور گرم کے ملنے سے ہوا اور تھنڈا اور خوشک کے ملنے سے زمین اس کے مطابق زمین اور تمام مادہ ان چار پیور ایلیمنٹس کے ملنے سے بنتا تھا اس نے اس تھیوری کو مختلف مظاہر کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جیسا کہ اس نے پانی کے ابلنے کے بارے میں کہا کہ اس عمل میں پانی ہوا میں کنورٹ ہو جاتا ہے دوستو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ارشتو کی فنڈامنٹل ایلیمنٹ والی تھیوری اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ اس دور میں سائنس اور علم طب کی بنیاد بن گئی خاص طور پر آج بھی طب یونانی اور دیسی حکمت کے علم میں کھانے پینے کی چیزوں مثلا پھلوں اور سبزیوں کو ان چار خواست کی بنا پر مابا جاتا ہے جیسا کہ بادام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرم اور تر ہوتا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے کبھی نہ کبھی پھلوں اور سبزیوں کے اس طرح کے خواست ضرور سنے ہوں گے اور اب آپ جان سکتے ہیں کہ اس تھیوری کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اسی طرح ارستو کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے تقریباً تیسرا حصہ علم طب کے بارے میں ہے اس نے ان کتابوں میں مختلف بائیولوجیکل ایونٹس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ارستو کی ایسٹرنومیکل تھیوری کے مطابق دنیا یونیورس کا سینٹر ہے اور یہ کسی فورس کی وجہ سے سینٹر میں قائم ہے اگر کسی وجہ سے اس کو سینٹر سے ہلا دیا جائے یہ دوبارہ اسی فورس کی وجہ سے واپس سینٹر میں آ جائے گی ارستو کی تھیوریز اور اس کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو یہاں پر مکمل طور پر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں لہٰذا ہم اس کے ذکر کو مقتصر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے حالانکہ ارستو کی بہت ساری تھیوریز موڈرن سائنس نے غلط ثابت کر دی ہیں لیکن پھر بھی موڈرن ایرا کے سٹارٹ ہونے تک تقریباً دو ہزار سال تک اس کی تھیوریز پوری دنیا میں سائنس کی فنڈامینٹل تھیوریز سمجھی جاتی تھی جیسا کہ ہم نے آپ کو لاسٹ اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ چار سو بی سی میں الیکزنڈر کے بعد والے ارہ کو ہیلسٹک ارہ کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ کیسے الیکزنڈر کی فتوحات نے دنیا میں سائنس اور ٹکنالوجی کو ایک نیا راستہ دکھایا اور کیسے یہ ارہ گولڈن ایج آف گریگ فیلوسفی کہلائیا الیکزنڈر میسیڈونیا کے بادشاہ فلپس ٹو کا بیٹا تھا اور اس نے گریز کے تمام علاقوں کو اکٹھا کر کے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور صرف 11 سال میں وہ گریز سے نکل کر جنوب میں مصر اور مشرق میں موجودہ افغانستان اور ایران کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا انڈیا تک پہنچ گیا اس کی صرف 33 سال کی عمر میں اچانک وفات کے بعد اس کی سلطنت تین مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی انڈیا کے وہ علاقے جو اس نے فتح کیے تھے وہ واپس انڈین کنٹرول میں چلے گئے اس کے علاوہ ایک سلطنت میسیڈونیا میں بنی دوسری ایجپٹ میں پٹالومی کے نام سے بنی اور تیسری میسو پٹیمیا میں سلوسٹس کی سلطنت قائم ہوئی ان سلطنتوں کے بننے سے پہلے گریگ فیلوسفی کا کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی لیکن اب ان نئے فتح ہوئے علاقوں میں وہاں پر موجود گریگ بادشاہوں نے اپنے علاقوں میں گریگ فیلوسفی اور سائنس کو فروغ دینا شروع کیا خاص طور پر مصر کے اندر پٹالومی اور اس کے جانشینوں نے بہت کام کیا مصر میں الیکزنڈر نے اپنی زندگی میں ہی ایک نیا شہر بسایا تھا جسے الیکزنڈریا کہا جاتا ہے اور آج یہ شہر اسکندریا کے نام سے موجود ہے الیکزنڈر کے بعد اس کے جانشینوں نے الیکزنڈریا سٹی میں ایک شاندار میوزیم تعمیر کروایا یہ میوزیم ایک مکمل کمپلیکس تھا جس میں تلیم حاصل کرنے اور ریسرچ کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور یہ میوزیم یا ریسرچ انسٹیٹوٹ اگلے سات سو سال تک تلیم اور سائنس کا مرکز بنا رہا ہیلینک ارہا میں آپ نے دیکھا کہ گریگ سٹیڈی اور ریسرچ کا مقصد صرف علم حاصل کرنا اور اپنے ارگت کی دنیا کے بارے میں جاننا تھا لیکن ہیلسٹک ارہا میں گریگ فلوسفی میں پریکٹیکل نالج بھی شامل ہونا شروع ہوا لیکزنڈریا کی لائبریری یا میوزیم میں ساری دنیا سے فلوسفر آتے اور یہاں رہ کر ریسرچ کرتے اور ساتھ اپنے شغیردوں کو بھی پڑھاتے اس میوزیم میں ایسٹرونومی، آپٹیکس، ہارمونکس اور میکینکس میں بہت ساری ٹیکنالوجیکل ڈیویلپنٹس ہوں اس میوزیم کا ایک مشہور ایسٹرونومر ایرسٹوچس نے تھرڈ سینچری بی سی میں نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے جس میں اسے ایک سال کا عرصہ لگتا ہے اور نہ صرف یہ سورج کے گرد گھومتی ہے بلکہ یہ اپنے ایکسز یا اپنے مہور کے گرد بھی گھومتی ہے جس میں اسے 24 آرز یا ایک دن لگتا ہے یہ بالکل وہی تھیوری ہے جو بعد میں موڈرن سائنس نے صحیح ثابت کی لیکن اس وقت یہ تھیوری اتنی ریولوشنری تھی کہ لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بارے میں وہ ایسے سوالات پوچھتے جن کے جواب اس وقت ریسٹیورس کے پاس نہیں تھے اس طرح اس تھیوری پر بہت سارے مذہبی فرقوں کو بھی اعتراض تھا یوں یہ تھیوری تاریخ میں کبھی زیادہ مشہور نہ ہو سکی الیکزنڈریا کی لائبریری میں مشہور میتھامیٹیشنز اور فیزیسسٹ اکلیدس اور ارشمیدس نے سائنس کے پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے بہت کام کیا ارشمیدس کا نام کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں اس نے سیمپل مشینز جیسے کہ لیور، ویج، سکریو اور پولی کے پرنسیپلز ڈیفائن کیے اور یہی سیمپل مشینز آگے چل کر ہماری آج کی موڈرن کمپلیکس میچینز کی بیسیز بنید اس طرح ارشمیدس اور دوسرے ٹیکنالوجسٹ نے ملٹری انجینرنگ کے لیے بہت کام کیا مختلف پادشاہ اس دور میں اپنی فوج کو موڈرنائز کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے تھے الیکزنڈریا کے ٹیکنالوجسٹ نے کیٹرپولٹ یا منجنی کو بنانے اور بہتر کرنے کے لیے بہت کام کیا اس دور میں یہ ایک بہت ہی موڈرن وار مشینز سمجھی جاتی تھی ان ٹیکنالوجسٹ نے سالوں کی محنت اور ایکسپیرمنٹ کے بعد پیکٹیکل کیٹرپولٹ کی میتھامیٹیکل پرپورشنز اور فارمولاز ڈیویلپ کی یوں اگلے آٹھ سو سال پر مشتمل ہیلینسٹک گریکو رومن ایران میں کئی سوہ سے زیادہ ایسی چھوٹی چھوٹی اجادات ہیں لیکن ابھی تک دنیا میں لارج سکیل انڈسٹریل پروڈکشن کا کوئی کنسیپ نہیں تھا اس دور میں ان اجادات کے بعد ان کی کمرشل پروڈکشن نہ ہونے کے برابر تھی صرف کرافٹمن اپنی سکیلز کو استعمال کرتے ہوئے انہیں سمال سکیل پر بناتے تھے فرسٹ سینچری بی سی اور اس کے بعد والے ایران میں جب رومن ایمپائر کا اروج شروع ہوا تو الیکزنڈریا ان کے زیرے اثر آ گیا اور اس دور میں انجینرنگ کا اروج سٹارٹ ہوا رومن بہت اچھے ٹیکنالوجسٹ اور انجینئرز تھے لیکن رومن ایرہ کے اندر کنونشنل گریک فلوسفی کا زوال شروع ہوا اور تاریخ کے اندر اس دور میں کوئی بھی اچھا گریک فلوسفر نظر نہیں آتا رومنز کی ملٹری ڈویلمنٹ کی وجہ سے ان کی آرمی اور نیول فورسز بہت سٹرونگ تھیں جس کی بنا پر انہوں نے اگلے کئی سو سال تک ایشیا اور یورپ میں حکمرانی کی رومنز کی ایک اہم اجاد سیمٹ تھا جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کام بہت آسان اور سستا ہو گیا یوں رومنز نے شاندار مونومنٹس، گھر اور وارٹر ویز بنائے ان میں سے کچھ کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں رومن دور کا ایک مشہور فیزیشن گیلن تھا اس نے سیکنڈ سینچری سی ای میں اناٹومی اور سائیکالوجی میں بہت کام کیا اس نے انسان کی بوڈی کے فنکشنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی حالانکہ اس کی کی گئی بہت ساری ریسرچ موڈرن سائنس نے غلط ثابت کی لیکن اس دور میں اس کی ریسرچ فرسٹ آف ایٹس کائنڈ تھی اس نے ایکسپلین کیا کہ انسان کا جگر اور بینز پراک میں سے میوٹریشن ایبزورف کر کے بلڈ کو سارے جسم میں پہنچاتی ہیں اور پھپڑوں سے انسان سانس لیتا ہے اور یہ دل کو تھنڈا رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں گیلن بہت اچھا آتھر بھی تھا اور اس کے لکھے ہوئے سکرپٹس میں سے بہت سارے آج بھی موجود ہیں اگلے ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک گیلن کو اناٹومی کا استاذ سمجھا جاتا رہا جب دو سو سی ای نے رومن ایمپائر کا زوال شروع ہوا تو ساتھ ہی گریگ فلوسفی، ٹیکنالوجی اور سائنس کے علم کا زوال بھی سٹارٹ ہو گیا آج بھی ریسرچرز اس بات پر ریسرچ کرتے ہیں کہ اس دور میں علم اور سائنس کے زوال کی اصل وجہ کیا تھی ایک تو رومن ایمپائر کے ویک ہونے کی وجہ سے ان کی سائنس کی سرپرستی ختم ہوتی چلی گئی اور یوں معاشرے میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی فلوسفی اور سائنس میں کم ہوتا گیا دوسرا اس وقت میں لیبر بہت چیپ تھی اور پوری دنیا میں غلاموں کو رکھنے کا رواج آن تھا چونکہ لیبر سستی تھی اور ہر مشکل کام کے لیے اویلیبل تھی تو نئی ڈیویلپمنٹس کرنا اور انہیں استعمال کرنا اس کی نسبت مہنگا پڑتا تھا اس وجہ سے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ سوسائٹی میں اپنا مقام نہ بنا سکے اور ان کے لیے اپنا روزگار حاصل کرنا بہت مشکل تھا تیسری اہم وجہ ریلیجن تھا سائنس اور کوسمالوجی کا علم اس وقت کے مظاہب کو چیلنج کرتا تھا خاص طور پر یہ لوگوں کے دیویوں اور دیتاؤں کے بارے میں یقین سے متصادم تھا یہی وجہ ہے کہ اس وقت مذہبی فرقہ سائنس کو ناپسند کرتا تھا اور خاص طور پر ایک نئے آنے والے ریلیجن کرسچینٹی یعنی کہ ایسائیت کے پیروکار پرانے مظاہب اور سائنس دونوں کے خلاف تھے خاص طور پر فورت سینچری سی ای میں جب رومن ایمپرر کونسٹنٹائن نے ایسائیت کا مذہب قبول کیا تو اس نے اس مذہب کو اپنی ایمپائر کا اوفیشل ریلیجن بنا دیا جس کے بعد ایسائیت کا مذہب بہت تیزی سے پھیلنے لگا شروع کے چرچ اور پادری پرانے علوم کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے سائنس کا علم معاشرے میں زوال پذیر ہو گیا خاص طور پر الیکزنٹریا کے میوزیم کی تباہی کا واقعہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے الیکزنٹریا کا شہر اور میوزیم تھرڈ سینچری سی ای میں چنگوں کی وجہ سے کافی حد تک تباہ ہو چکا تھا خاص طور پر فورت سینچری سی ای میں ایسائیت کا مذہب یہاں پر فروغ پانے لگا اور بہت سارے ایسائیوں نے اس دور کی تاریخی کتابیں اور منسکرپٹ چلا دیئے چار سو پندرہ سی ای میں کرسچینٹی کے کچھ پیروکاروں نے اس فقط کی مشہور ایسٹرونمر اور میوزیم کی سربراہ ہیپیتھیا کو مار دیا وہ ایک قابل ایسٹرونمر تھی اور میوزیم کی پہلی اور آخری فیمیل سربراہ تھی اس کی موت کے بعد میوزیم بلکل زوال پذیر ہو گیا اور یوں علم کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہالی ووڈ نے ہیپیتھیا کی موت اور میوزیم کی تباہی کے بارے میں اگورا کے نام سے ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں اس دور میں کرسچینٹی اور سائنس کے درمیان کشمکش کو دیکھا جا سکتا ہے اس میوزیم کے آنر میں 1995 میں ایجپٹ کے گورنمنٹ نے یو اینو کے تعاون سے لیکزنٹریا میں ایک ورلڈ کلاس لائبریری اور کلچرل سینٹر بنوایا اس لائبریری میں لاکھوں کی تداد میں کتابیں موجود ہیں اور دنیا بر سے سیاہ اور علم کے متلاشی یہاں آتے ہیں ساتھ ہی مشرق میں رومن ایمپائر سے ہی بنی ایک سلطنت بیزنٹائن ایمپائر کا اروج شروع ہوا لیکن اس ایمپائر میں بھی سائنس کا علم اپنی پرانی بلندیوں پر نہ پہن سکا اور اس کے بعد پھر 700 سی ای میں مسلمانوں کے آنے کے بعد ہی اس قطعے میں علم اور سائنس کی روشنی دوبارہ پھیلنا شروع ہوئی تو دوستو یہ تو تھی گریس اور رومن ایرہ میں سائنس کی کہانی نیکس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ کیسے مسلمانوں نے نہ صرف ایشیا اور یورپ میں اسلام کو پھلایا بلکہ انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی کے علم کو بھی دوبارہ اروج بکشا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی سوسائٹی کو ایڈوکیٹ کرنے کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں شکریہ